میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو پانچ روپے حدیعہ لیا کرتا تھا حالانکہ حضرت کروڑ پتی تھے نہیں آگے میرے گھر لیا کروڑ پتی تھے کروڑ پتی یعنی ایسی بڑی گاڑی حضرت کی اور ایسا ماشاءاللہ حضرت کا جاؤ جلال ہم پانچ روپے لفاقے میں ڈال گیا حضرت کی وہ کیا حقات تھی ان کے لیے پانچ روپے کی تو اقلمت آدمی کبھی حدیر چیز پر منات وہ تو حضرت کیلئے کچھ بھی نہیں تھا پانچ روپے کی کیا غریب ہوتی ہے کوئی غریب تو نہیں بیٹھا بابای بہت ہی زیادہ غریب ہوں تو پانچ روپے کی تو غریب کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے تو وہ پانچ روپے چلو اس زمانے میں دس روپے کے برابر تھے ہو کتنے بڑے سیٹھ تھے مگر حضرت ایسے اور بڑی رقم دینا حضرت کو مشکل تھا بڑی رقم دینا کیا تھا حضرت کا ایک زمانے میں معمول تھا کوئی بڑی رقم لے کر آیا ادھر لی اور ادھر فوراں کسی اور کو حدیعہ دے دی ہو اور عجیب بات ہے ہمارے حضرت کا مزاج یہ تھا حضرت فرماتے تھے جب میں غریب تھا تو میں حدیعہ لے کے فوراں کسی اور کو گفت دے دیا کرتا تھا جب اللہ نے مجھے دولت دے دی تو اب میں حدیعہ وصول کرنا شروع کر دیا یہ کیوں ایسا کرتے تھے کیونکہ جب غریب تھے نا تنخواہ بہت کم تھی تو فرماتے تھے میرے دل میں خیال آتا تھا کہیں یہ جو سیٹ ساب حدیعہ لے کر آئے ہیں یہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے حدیعہ پہ ان کے حدیعوں پہ چل رہا ہوں میں اس لئے حدیعہ وصول تو کرتا تھا تاکہ اس کو برا نہ لگے لیکن اسی کے سامنے کاش ہم لوگ اس پاک ہوتا جو دائیں طرف ہم جاگے بڑھے جاتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون لے گیا پتہ نہیں کتنے سارے حدیعہ تو اسی کے سامنے حضرت کیا کرتے تھے فوراں کسی اور کو پکڑا دے تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو سیٹ ساب کو کیونکہ یہ بعض سیٹ ساب نہیں ان کے دماغ بہت خراب ہو جاتے ہیں پیسہ آتا ہے نا آدمی میں تکپل ہو سمجھتے ہیں مولی صاحب کس کے ٹوڑوں میں پل رہے ہیں میرا ٹوڑوں میں پل رہے ہیں میں ہوں تو یہ ہے کیونکہ مولی صاحب نے سیٹ ساب سے حضرت اچھی طرح سے بات کے لیے ہنوائے کے لیے ہو کہہ رہے ہیں اب یہ جو ہے نا اس کو دباؤ تو بعض تو دب جاتے ہیں بعض مولوین دبتے نہیں ہو کہتے ہیں بھائی رہو تمہی سے ہمارے حضرت کے ایسا محفل تھی کہ اس میں امیر غریب میں فرق نہیں تھا ایک سیٹ ساب سے حضرت کے مرید کی تھی ایک دفعہ حضرت نے ان کو باقاعدہ اٹھایا ہونا آپ پیچھے بیٹھے ہیں یہاں علماء بیٹھے ہیں تو علماء آگے بیٹھیں گے آپ کہاں بیٹھیں گے پیچھے بیٹھیں گے لیکن وہ بیچارہ نیک آدمی تھے وہ پھر بھی آتے تھے پابندی سے جو صحیح آدمی نہیں ہوتا وہ تو بھاگ جائے گا بولے گا یہ کیسے منہ پیچھے بیٹھا دیا میں اتنا بڑا آدمی تھا بھائی آپ اتنے بڑے ہوں گے اپنے گھر پہ ہوں گے یہ خانقہ ہے یہاں اہل علم آگے ہوں گے اور پبلک پیچھے ہو چاہے وہ مالدار ہو یا کچھ بھی ہو تو حضرت جب غریب تھے ادھر حدیعہ لیا اور ادھر فورم کسی اور کو گفت دیا جب اللہ نے دولت دے دی تو پھر حدیعہ لیے دیتے تھے کیونکہ حضرت کو بتا تھا کہ میرے پاس اتنا پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے کہ اس کے ذہن میں کبھی یہ وہم بھی میری گاڑی دیکھ کے کبھی اس کے ذہن میں وہم بھی نہیں آئے گا کہ یہ میرے حدیعہ ہو حضرت کی گاڑی اتنی مہنگی تھی کوئیت کے گاڑی سنانے کا واقعہ میں کئی دوبارہ سنا چکھوں لیکن بات چل پڑی ہے سنا دوں ساٹھ سال کی عمرت ہے ہمارے حضرت کے پاس غربت تھی بہت کم تنخواہ تھی پھر زمینوں کی انکم آنا شروع ہوئی زمینوں کی آمدن آنا شروع ہوئی تو حضرت کے بیٹے سعودی عرب چلے گئے تھے مدیہ یونسٹی اور انہیں بہت بڑی گاڑی خرید لی اچھی اچھی گاڑی ہو جائے تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں سے زیادہ مہنگی گاڑی خریدوں گا تاکہ پتہ چلے کہ باپ کون ہے میں ہوں ایسا نا میرے بیٹے کی گاڑی دیکھ کے لوگ سمجھے یہ ہیں باپ باپ کوئی پاس زیادہ اچھی گاڑی ہونی چاہیئے ان کا استعیس ہے یہ بات چیت کا تو فرماتے ہیں میں شروع ہوں گیا میں نے کہا کہ گاڑی دکھاؤ میں نے کہا کپڑے مزے لے لیے سناتے تھے میں نے کہا کہ کیا دکھاؤ حضرت نے گھر نہیں بنایا گاڑی اچھی رکھی ہے سواری ہے نا گھر قرائے کا تھا اچھی جگہ پہ تھا زندگی پر حضرت نے گھر نہیں بنایا گاڑی ایسی بنا لیے جس میں گھر آ جاتا ہے کیونکہ گاڑی میں سہولت ہے نا لانگ روڑ پہ آپ جا رہے ہیں ایسی گاڑی تھی کہ جب اس میں بیٹھتے تھے ہمارا دل نہیں چاہتا تھا کہ پولیس بلوانی پڑتی تھی ہمیں اتارنے کے لیے ایسی گاڑی سب بھی کھڑی لیے جامعہ تو رشید کے تحقانے میں تو حضرت گئے حضرت نے فرمایا کہ گاڑی دکھاؤ تو انہوں نے کہا مولگی آدمی ہے اس پر کیا وہ پرانی پرانی ایف ایکس ٹائپ کی چیزیں لا کے کھڑی کرتے ہیں فرمایے گاڑی گاڑی دکھاؤ انہوں نے کہا آپ کی رینج کیا ہے فرمایے گاڑی دکھاؤ ایسے ہی قصہ سناتے تھے بڑے مزے سے تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ کی کوئی رینج تو بتایا ہے فرمایے گاڑی دکھاؤ گاڑی جمع تو کرنا نہیں ہے نا پیسہ جو آرہی انکم بھائٹ لیے گاڑی بھی لیں گے خوراک بھی بڑی لش پشتی سیف کھاتے تھے بڑے خاندانی قسم کے ناشتے میں جب پاکستان میں سیف ختم ہوتا ہے ٹورنٹوں سے سیف آتے تھے پیٹھی آتی تھی وہاں سے منگواتے تھے وہی میں بتا رہا ہوں نا کس پہ خرش کرو خوراک پر تو پھر کیا ہوا ایران 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 پر اتحادیوں نے غبضہ کر لیا کوئیت پر بھی کوئیت پر صدام حسن نے غبضہ کیا تو کوئیت کے سارے شہزادے دائمہ بھاگ گئے تھے تو ایک شہزادہ گاڑی لے کر آیا پاکستان پتہ چلا اس شہزادے کے پاس بڑی ٹائٹ قسم ہی گاڑی ہے پھر حضرت نے اس شہزادے سے کوئیت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی ظاہر ہے وہ کیا ہوگی اس کو کیا کہیں گے ہم بالکل آئی کیوں لے والا اس کو کہیں گے گاڑی آئیوہ سمجھے اس کو کیا کہیں گے ہم وہ حضرت نے خریدی تھی تو جب اتنی دولت آگئی پھر حضرت نے حدیعہ لینا شروع کر ٹھیک ہے ایک لاکھ روحہ بھی لے کر آ رہا ہے لیکن حضرت کا استغنہ ایسا تھا آخرت پر یقین ہے نا آخرت پر یقین تو ہدایہ بصول تو کر رہے ہیں اتنے لوگ لفافے بر بر کے نوٹوں کے لاتے تھے لیکن ہوتا کیا تھا یہ اس سے بھی عجیب ہے وہ حضرت کے ہاں میز کے اوپر ایسے نوٹوں کی گڑی بنی ہوتی تھی حضرت فرماتے تھے یہ تھوڑی دیر کے لیے میری ملکیت میں ہیں اور اب یہ کیا ہونے والے ہیں صدقہ کچھ بھی نہیں رکھتے تھے گاڑی کا پیٹرونڈا گیس بجلی کا بل اور بچوں کی تو شادیاں ہو گئی تھی بیٹیوں کی بھی شادیاں ہو گئی وہ سب اپنے اپنے گھر بیٹے بھی سب شادیاں کر کے وہ تو سعودی عرب چلے گئے تھے تو مختلف ملکوں میں ان کی تشریر تھی اب حضرت اور حضرت کی اہلیہ ان کے لیے جو مہانہ راشن چاہیے پندرہ سو یا دو ہزار روپے مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت بنتا تھا دو ہزار رکھے اس کے بعد حضرت یہ نہیں دیکھتے تھے کتنا آ رہا ہے اور کتنا جا رہا ہے زمینوں کی جو آمدن آتی تھی تو حضرت سے گنی نہیں جاتی تھی حضرت ثماتے مجھے نوٹ گنتے ہوئے کراہت ہوتی ہے ٹائم گیسٹنگ ہے نہیں آری بات جیسے آئے نوٹ ہم لوگ تو کیسے گنتے ہیں کیسے چھو لگا 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 پھر کائجاز ہم پورے طور پر نظر بھی آ رہے ہیں کے نہیں آ رہے ہیں اور پھر گنے کے یار ایک اور دفعہ گننا چاہیے معاملات میں صفائی کے لئے گنے اس نیت سے کہ سامنے والے نے کہیں زیادہ نہ دے دی ہوں گنے ضرور ہر ایک کی نقل اتارنی نہیں اتارنی جائے لیکن حضرت کے دل میں پیسے کی محبت بالکل بھی نہیں تھی نہیں تھی تو اس کی وجہ سے حضرت کو تھا میں ہزار پندرہ سو دوہزار روزار 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 رکھنا ہے باقی مجھے ایک اتار اس کو دکھانے کے لئے گنتے تھے جو پیسے لے کر آتا ہے کیونکہ وہ اگر اس کے سامنے بھی نہیں گنیں گے تو ڈنڈی مارنا شروع کر دے ہے نا کھانا شروع کر دے کہ گن میں کہتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے گنتے بعض دفعہ ایک کے وجہ دونوں گل لیتا ہوں ایسا ان کو ٹینشن ہوتی تھی اور گڑی آگی تھی فرماتے تھے یہ تھوڑی دیر کے لیے میری ملکیت میں ہے اور پھر آخر عمر میں حضرت نے فیصلہ کیا کہ جتنا بھی ہے نا میرے پاس جو گھر میں سب صدقہ کر دوں پھر ایک وجہ سے حضرت نے صدقہ نہیں کیا فرمایا کہ اگر میرے پاس نساب کے وقدر بھی مال نہیں رہے گا تو مجھ پہ زکاة فرض نہیں ہوگی پھر زکاة ادا کرنے کا مزا نہیں ہے وہ تو نفلی صدقہ بن جائے گا تو اتنا رکھا کہ زکاة فرض ہوا کریں اور ہر سال زکاة دیا کر ہوتا کہ زکاة کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے یہ صرف ہمارے حضرت نہیں تھے ہمارے عقابق کا یہی استہانہ تھا ادھر پیسے آئے اور ادھر پتلی گری سے نکلے چھوڑا بھائی بچوں کی شادیاں ہو گئی اب کیا بچا کے کرنا ہے بیٹیاں اپنے گھر کی ہو گئی بیٹے جاپ کر رہے ہیں اب کیا کرنا ہے جس نے کمانا ہے بنانا ہے گھر بنا لے الوطہ آخر اوبر میں حضرت نے صرف کتنا کیا کہ میں اگر مر گیا تو یہ گھر چونکہ مدرسے کا ہے مدرسے نے دیا وہ تھا نا گھر تو اہلیہ کے لئے حضرت نے ایک فلیٹ خریدا گنجائش ہے تو بھئی چلو خرید لو کہ میں مر گیا تو میری اہلیہ کے لئے ایک گھر کا انتظام بولو بھائی ہو تو وہ انتظام حضرت کر کے گئے ورنہ حضرت کا اس طرف بھی ذہن نہیں جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کتنی خوش و خرم زندگی گزاری دولت کی محبت نہیں ہے تو ایسا چہرہ حضرت کا چمکتا تھا خوشی سے اٹھتر اسیس سال کی عمر میں بھی بلکل جوان لگتے تھے ایک دفعہ ڈاکٹر نے دل چیک کیا انہوں نے بولے ایسا دل جوانوں کا نہیں ہوتا اتنا مضبوط دل ہے ماشاءاللہ ہم ٹینشن سے کیا ہو رہے ہیں پاگل ہائے یہ بھی کھالو وہ بھی کھالو اور جب پیسہ نہیں تھا جب پیسہ نہیں دھنا تو کہا کہ جب پیسہ نہیں ہے تو میری ضرورت سیو ہے ہی نہیں ایک دفعہ انڈے بیچنے والا آیا اس نے کہا آپ روزانہ ہم سے کتنے انڈے لیا کریں گے انہوں نے فرمایا میں تو انڈے پیپر ہے میرے گھر میں انتظام ہے حالکہ انتظام نہیں تھا تھوڑا سا گول باگ ہو آئی فرمایا انڈہ خریدنے کے پیسے تھے ہی نہیں تو بغیر انڈے کے ناشتہ کیا ساری زندگی اور کہا کہ بس ایک دفعہ ڈاکٹر نے کہا آپ پھل کھایا کریں تو فرمایا دل میں سوچا کے کہا کہ میرے پاس اگر پھل کے پیسے ضرورت ہوتی نہ میرے جسم کو تو اللہ پھل کے پیسے بھی دیتا تو اللہ نے جب پھل کے پیسے نہیں دیئے تو اس کا مطلب ہے میرے پھل کی ضرورت نہیں یہ ڈاکٹر بچارہ اپنے لحاظ سے صحیح کہہ رہا مگر غلط کہہ رہی ہے بغیر پھل کے پھر بھی اسی سال زندہ رہ گا اور وہ شگر ہو گئی تھی حضرت کو آخر اٹھتر سال کی عمر میں پتہ ہی نہیں چلی کسی کو کی شگر ہے تو اس لیے انتقال ہو گیا ورنہ اگر وہ شگر ٹریس ہو جاتی تو اسباب کی دنیا میں بھی بیس پچھے سال حضرت کے صحت جو تھی نا اس سے نہیں لگتا تھا کہ بیس پچھے سال میں بھی دنیا سے جائیں بارال موت کی ایک وہ ہوتائین ہے وہ کوئی نہ غلطی ہو جاتی ہے وہ بیمانی ٹریس نہیں ہوئی اس لیے وہ میٹھا بھی کھا رہے ہیں اور وہ ساری جو بھی چیزیں تھی وہ شگر بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس سے دماغ خفلوچ ہو گیا بلکل باڈی مگر وہ شگر کا آخر دم تک کیونکہ حضرت علاج کرانے کے بھی خائل نہیں تھی حضرت کہتے تھے اب پچھتر سال کا ہو گئے نہ وہ آرام سے مرنے ہو گئے یہ بھی ان کا تھا چھوڑو جانے تو کیا کروے زندہ رہ گئے تو بڑے آرام آرام سے دنیا سے چلے گئے لیکن بھارک کوئی پچھتر سال کا وہ شگر ہو تو وہ علاج کرائے ٹھیک ہے نا ہر چیز ہر ایک کی فالو کرنے کی نہیں ہوتی لا إله إلا اللہ